بصیرت آن لین کی نیوز بلیٹن میں آپ کا استقبال ہے میں ہوں آپ کی مذبان احساس نایاب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام بصیرت آن لین کی آج کی نیوز بلیٹن میں ہم لے کر حاضر ہوئے ہیں آپ کے لئے دیش اور دنیا کے خبروں کے ساتھ عالمی وبا کرونا وائرس سے متعلق تازہ ترین اپ ڈیٹ آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب ہی سے ہماری درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تازہ ترین اپ ڈیٹ کے لئے بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں اسی کے ساتھ ہر ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں جا کر اپنی مفید مشوروں سے ضرور نوازیں دیش اور دنیا کی تفصیلی خبروں سے پہلے ہم ایک نظر ڈالتے ہیں آج کے اہم سرخیوں پر دوسرے مرحلے کے لاکڈاؤن کے لئے گائیڈلین جاری مذہبی مقامات میں عبادت پر پابندی برخرار بیہار میں تنباہ کو کھا کر عوامی مقامات پر تھوکنے پر پابندی ہو سکتی ہے چھ مہینے کی جائل لاکڈاؤن میں کام کی زیادتی سے پریشان پولیس اہلکار نے خود کو ماری گولی تبلغی جماعت کے خلاف غیر ارادتاً خطل کی دفعات کے تحت مخدمہ ایک ہزار آٹھ سو نووت غیر ملکیوں کے خلاف لککوٹ نوٹیس جاری چین نے کرونا وائرس سے متعلق ریسرچ کرنے پر پابندی لگا دی صدر ٹرمپ نے کیا عالمی ادارے صحت کی فنڈنگ روپنے کا اعلان کہا عالمی ادارے صحت کا احتساب ہونا چاہیے کرونا وائرس کی ویکسین کے اگلے ایک سال تک آنے کی امید نہیں عالمی ادارہ صحت عالمی معیشت کو تیس کی دہائی کے بعد بدترین بہران کا سامنا پاکستان میں اب لاکڈاؤن کا اطلاق مساجد پر نہیں ہوگا سعودی خابینہ کا ورچویل اجلاس کرونا وائرس سے پیدا شدہ صورتحال پر تبادل خیال فلسطین میں کرونا کے متاثرین کی تعداد تین سو دس ہو گئی اخیدت مند وابا کے دوران بھی روزہ ضرور رکھیں اب چلتے ہیں خوامی خبروں کی جانے کرونا وائرس کو لے کر پی ایم موڈی نے مولگر لاکڈاؤن کو تین ماہ تک جاری رکھنے کا اعلان منگل کے روز ہی کر دیا تھا پی ایم موڈی نے اس اعلان کے ساتھ ہی کہا تھا کہ بودھ کو لاکڈاؤن کے تولاق سے نئی گایڈلین جاری ہوگی آج وزرات داخلہ نے نئی گایڈلین جاری کر دی ہے نئی گایڈلین کے مطابق کسانوں کو کچھ راحت ضرور ملے گی لیکن مذہبی مخامات یعنی مسجد مندر گردوارہ اور چرچ میں عبادت پر پابندی تین ماہ تک بدستور جاری رہے گی اور اس میں کسی خصم کی کوئی چھوٹ نہیں دی جائے گی زراتی شعبے کو کچھ چھوٹ دینے کے ساتھ ہی کنسٹرکشن پروجیکٹ کو بھی محدود طور پر چھوٹ دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے تازہ گائیڈلین کے مطابق کھانے پینے اور دوا بنانے والی تمام انڈسٹریز کھولی رہیں گی اور اس کے ساتھ ہی دیہی ہندوستان میں کارخانوں کو کھولنے کی بھی ہدایت دی گئی ہے لیکن خابلہ غور ہے کہ یہ اجازت 20 اپریل کے بعد ہی ملے گی اور ایسے علاقوں کو چھوٹ دی جائے گی جہاں کورونا انفیکشن کے نئے معاملے سامنے نہیں آ رہے ہیں اور ہارسپٹ نہیں ہے اس کے ساتھ ہی سبھی اسکول کالیجر سینیما ہال شاپنگ مال تین ماہ تک بند رہیں گے وزرات داخلہ کی جانب سے جاری نئی گائیڈلین کے مطابق ماسک پہننا ہر شخص کے لیے لازم ہوگا تین ماہ تک گھرے لو اور بین الاقوامی پروازیں مسافر ٹرینیں پبلک ٹرانسپورٹ کے لیے بسیں میٹرو ریل وغیرہ سبھی بند رہیں گے البتہ سے حصے جوڑی تمام خدمات اور بینگنگ سرویسز جاری رہیں گی بیہار حکومت نے تمبا کو کھینی گھٹکا کھا کر عوامی مقامات پر تھوکنے پر مکمل پابندی لگا دی ہے خلاورزی کرنے کی صورت میں چھ مہینے کی جیل ہو سکتی ہے یا جرمہ نہ دینا پڑ سکتا ہے حکومت کا یہ خدم کرونا وائرس کے پھیلاؤں کو روکنے کے لیے ہے محکمہ صحت کے چیف سیکریٹری سنجے کمار نے جاری حکوم میں کہا ہے کہ ریاست میں عوامی مقامات جیسے سڑکوں گلیوں سرکاری یا غیر سرکاری عمارتوں پولیس اسٹریشن آہاتوں اور سبھی صحت اور تعلیمی ادارہ میں تمبا کوگٹ کا پانمسالہ بیڑی اور سگریٹ کے استعمال پر مکمل پابندی ہوگی انہوں نے مزید کہا ہے کہ یہ حکم نامہ اس لیے جاری کیا ہے کہ ان چیزوں کو کھا کر کہیں بھی ادھر ادھر تھوکنے سے عوامی صحت کو خطرہ ہے اور یہ بیماری پھیلنے کی اہم وجہ ہے آئی پی سی کے دفعات کے تحت حکم کے خلاف فرضی کرنے پر دو سو روپے جرمان آئے چھ مہینے کی جیل ہو سکتی ہے وہ بائی امراز ایکٹ 1897 کے تحت اپابندی لگائی گئی ہے حکومت اور انتظامیہ کرونا وائرس کے بڑھتے خہر کو دیکھتے ہوئے لاکڈاؤن کو وقت کی ضرورت سے تعبیر کر رہے ہیں وہیں لاکڈاؤن میں کام کی زیادتی سے پریشان ہو کر بھوپال میں ایک پولیس اہلکار نے خود کو گولی مار لی ہے پولیس اہلکار کا نام چیتن تھاکور ہے اور ابھی چار مہینے خبل ہی اس کی تخرری ہوئی تھی لاکڈاؤن کے وقت اس کی پوسٹنگ بھوپال کے راتی بڑھتہانہ علاقے کے نیل بڑا پولیس چوکی پر تھی لاکڈاؤن میں مسلسل اور لمبی ڈیوٹی ہونے سے چیتن تھاکور بہت زیادہ ڈپریشن میں تھا اور اسی وجہ سے اس نے خود کو گولی مار لی اطلاع ملتے ہی چیتن تھاکور کو اسپتال لے جایا گیا بھوپال بنسل اسپتال میں زخمی پولیس اہلکار کا آپریشن کیا گیا لیکن ابھی وہ کچھ بولنے کے حالت میں نہیں ہے اس حادثے کی خبر ملتے ہی انتظامیہ کے اعلیٰ افسران ہسپتال پہنچ گئے اس موقع پر ڈی آئی جی بھوپال ارشاد ولی نے کہا کہ زخمی پولیس اہلکار کا علاج جاری ہے اس نے گولی کیوں ماری یہ اس سے بات کرنے کے بعد ہی پتا چل پائے گا جہاں ایک طرف پورا ملک کرونا وائرس سے لڑنے میں جھٹا ہوا ہے حکومت اپنی ناکامیوں پر پردہ ڈالنے کے لئے ابھی بھی مرکز نظام الدین اور تبلیغ جماعت کا سہارہ لے رہی ہے اور اب مرکزی حکومت کے ساتھ ساتھ کیجریوال حکومت کا متاثبانہ چہرہ بلکل کھل کر سامنے آ گیا ہے کیجریوال حکومت کے اشارے پر کرائم برانچ نے تبلیغ جماعت کے خلاف درچ ایف آئی آر میں غیر ارادتاً ختل کی دفعات کو شامل کر دیا ہے آئی پی سی 304 کے تحت مخدمت درچ کر لیا گیا ہے وہیں کرائم برانچ نے جماعت میں شامل ایک ہزار اٹھ سن نوات غیر ملکیوں کے خلاف لوک آٹ نوٹیز بھی جاری کر دیا ہے مرکز نظام الدین سے جڑے اٹھارہ لوگوں کو کرائم برانچ نے نوٹیز جاری کر کے تفتیشی کاروائی میں شامل ہونے کو کہا ہے واضح رہے کہ گزشتہ ساتھ اپریل کو دہلی حکومت نے تبلیغی جماعت سے جڑے ایک ہزار نو سو پچاس لوگوں کے موبائل نمبر دہلی پولیس کو دیئے تھے ان سبھی کو پچیس مارچ کے لوگ ڈاؤن کے بعد مرکز نظام الدین سے نکالا گیا تھا دہلی حکومت نے پولیس سے کہا تھا کہ ان کے موبائل نمبر کے حساب سے یہ پتہ لگایا جائے گا کہ پچیس مارچ سے پہلے یہ لوگ کن کن علاقوں میں گھومیں اور کن لوگوں سے ملیں اس کی تمام تر اطلاعات دہلی حکومت کو دستیاب کرائی جائے گی چین نے کرونا وائرس سے متعلق تحقیقی مطالعات کی اشاعت پر پابندی آیت کر دی ہے چین کی دو جماعت نے اس زمان میں مرکزی حکومت کی ہدایت کی روشنی میں ان آن لائن نوٹش آیا کیے ہیں امریکی نشریاتی ادارے سی این این کی ایک ریپورٹ کے مطابق چین کی مرکزی حکومت کے احکامات کے بعد انٹرنیٹ سے تمام سابقہ اعلانات حضف کر دیے گئے ہیں چینی حکومت کے اس فیصلے کے بعد ایک مرتبہ پھر اس کے بارے میں نئے سوال پیدا ہو گئے ہیں اور ان الزامات کا آدھا کیا جا رہا ہے کہ اس نے ملک میں کرونا وائرس کی وابا پھیلنے کے بعد ابتدائی ایام میں کیسوں کی درستہ داد ریپورٹ نہیں کی تھی اور پروازوں کو آمد اور رفت جاری رکھنے کی اجازت دی تھی جس کی وجہ سے دوسرے ممالک میں بھی یہ محولک وائرس پھیل گیا تھا سی این این کے مطابق چین نے ہنوز کرونا وائرس سے مطالعہ معلومات کو چھپانے کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے اس کی ریپورٹ میں چین کی وزرات تعلیم کے شعب سائنس اور ٹکنالوجی پر الزام آیت کیا گیا ہے کہ اس نے ایک ہدایت نمجاری کیا ہے چین میں کہا گیا ہے کہ وائرس کی اصل سے متعلق تحقیقی مخالوں کو سختی اور باریکی بینی سے چیک کیا جائے امریکہ کی صدر ڈانرڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ عالمی ادارے صحت کی فنڈنگ روکنے کا ارادہ رکھتے ہیں جس نے حالیہ بہران میں انتہائی بدنظمی کا مظاہرہ کیا اور کرونا وائرس کو چھپایا وہ اپنی بنیادی ذمہ داری انجام دینے میں ناکام رہا اور اس کا احتساب ہونا چاہیے وائٹ ہاؤس میں معمول کی نیوز بریفنگ کہ دوران صدر ڈرمپ نے الزام لگایا کہ عالمی ادارہ صحت کی نا اہلی کی وجہ سے دنیا میں کرونا وائرس کی کیسز بیس گنا زیادہ ہو گئے انہوں نے یاد دلایا کہ WHO نے چین پر سفری باپابندیاں لگانے پر انہی تنخیط کا نشانہ بنایا تھا فروری تک WHO کا کہنا تھا کہ جن ملکوں میں کرونا وائرس کی کیسز ہیں وہاں سفری بابندیاں لگانے کی ضرورت نہیں ہے اور یہ وائرس کا پھیلہ اور روپنے کا موثر طریقہ نہیں ہے صدر ڈرمپ نے کہا کہ WHO نے چین کی یقین دہانیوں کو تسلیم کیا اور چینی حکومت کے اخدامات کا دفع کیا بلکہ اس کی نام نہیں شفافیت کی تعریف بھی کی امریکہ ہر سال عالمی ادارہ صحت کو پچاس کروڑ ڈالر فراہم کرتا ہے جو ادارے کے کل بجٹ کا پندرہ فیصد ہے صدر ڈرمپ نے کہا کہ وہ WHO کی رخم روک کر ان مقامات پر خود خرچ کریں گے جہاں اس کی ضرورت ہے عالمی ادارے صحت کے مطابق نئے کرونا وائرس اور اس کی وجہ سے لگنے والی بیماری کوویڈ نائنٹین کے خلاف کوئی بھی موثر ویکسن غالباً اگلے ایک سال یا اس سے بھی زیادہ عرصے تک تو دستیاب نہیں ہو سکے گی اب تک نیا کرونا وائرس دنیا بھر میں تقریباً دو ملین انسانوں کو متاثر کر چکا ہے جن میں سے ایک لاکھ بیس ہزار سے زائد کا انتخال بھی ہو چکا ہے درین اسنا کئی ممالک میں سائنسی اور طبی ماہرین اس محلک وائرس کے خلاف جلدر جل کوئی نہ کوئی ویکسن تیار کر لینے کی انتہ کوششیں بھی جاری رکھے ہوئے ہیں تاہم عالمی ادارے صحت کے مطابق ایسی کسی محسر ویکسین کی تیاری میں اب بھی ایک سال یا اس سے بھی زیادہ کا عرصہ لگ سکتا ہے ڈیو ایچو کی ترجمان نے کہا ہمیں در حسل توقع کرنا ہی نہیں چاہیے کہ آئندہ بارہ ماہ یا اس سے بھی طویل عرصے کے دوران کوویڈ نائنٹین کے خلاف کوئی محسر ویکسین تیار کر لی جائے گی عالمی مالیاتی ادارے آئی ایم ایف نے پیش گوئی کی ہے کہ انیس سو تیس کی دہائی کے بعد کرونا وائرس کی وجہ سے عالمی معیشت کے لیے یہ سال بدترین ثابت ہوگا معیشت کے لیے یہ سال بدترین ثابت ہوگا آئی ایم ایف نے منگل کے روز کہا ہے کہ عالمی معیشت کے تین فیصد سکڑنے کا امکان ہے جو کہ سن دوہزر نو کی قصاد بازاری کے مقابلے میں جو سفر اشر یا ایک تھی بہت زیادہ ہے کرونا وائرس سے پیدا ہونے والی صورتحال سے پہلے توقع کی جا رہی تھی کہ سن دوہزر اکیس میں عالمی معیشت کی شران نو پانچ اشر یا اٹھ ہوگی ادارے کا کہنا ہے کہ آئندہ سال معیشت کے دوبارہ بحال ہونے کی امکانات بے یقینی کا شکار ہیں اب کچھ خبریں مسلم دنیا سے کراچی پریس کلب میں مفتی منیب الرحمن اور دیگر علماء کے پریس کانفرنس کرتے ہوئے مفتی تخیر عثمان کا کہنا تھا کہ احتیاطی تدابیر کے ساتھ مساجد میں نمازیں ہوتی رہیں بزرگ افراد مساجد میں آنے سے گریز کریں انہوں نے تجویز دی کہ مساجد کی صف بندی میں صفوں کے درمیان فاصلہ رکھا جائے مفتی تخیر عثمانی کا کہنا تھا کہ نماز کی ادائیگی کے فوری بات نمازی اپنی گھروں کو لوٹ جائیں اس موقع پر مفتی منیب الرحمن کا کہنا تھا کہ اب لاؤگ ڈاؤن کا اطلاق مساجد پر نہیں ہوگا انہوں نے مطالبہ کیا کہ تین ماہ کے لیے مساجد اور دینی اداروں کی بل ماف کیے جائیں مفتی منیب الرحمن کا کہنا تھا کہ ریاست پورے ملک مسلمانوں کی مدد اور کی فالت کرے خادم الحرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کے زیر صدارہ سعودی کابینہ کا ورچویل اجلاس مناخد ہوا ہے اور اس میں کرونا ویرس سے مملکت اور دنیا بھر میں پیدا ہونے والی صورتحال پر غور کیا گیا ہے سعودی پریس ایجنسی اس پی اے کے مطابق کابینہ نے شاہ سلمان کے حال ہی میں جاری کردہ شاہی فرمان کو سراحہ ہے جس کے تحت انہوں نے نیجی شعبے کی کمپنیوں کو ان کے ملازمین کی تنخواہوں کی ادائیگی کے لیے نو ارب ریال دو ارب چالیس کروڑ ڈالر کی رخم دینے کا حکم دیا ہے تاکہ یہ کمپنیاں اپنے عملے کو ملازمتوں سے فارغناک کریں سعودی کابینہ نے شاہ سلمان کے ایک سو بیس ارب ریال اکتیس ارب نو نووت کروڑ ڈالر کے امدادی پیکج اور کرونا ویرس کے معیشت پر منفی اثرات کو کم سے کم کرنے کے لیے دوسرے اخدامات کو بھی سراحہ ہے سعودی کابینہ نے منگل کے روز اس اجلاس میں وزارت صحت کے لیے مختص کردہ نئے بجٹ کی بھی منظوری دی ہے اور کہا ہے کہ مملکت وزارت کو کرونا ویرس کے مریضوں کے علاج کے لیے تیبی سامان آلات ونٹی لیٹرز ٹیسٹنگ آلات اور اضافی بستر وغیرہ مہیا کرنے کے غرصے تمام ضروری وسائل دے گی واضح رہے کہ سعودی عرب نے منگل تک کرونا ویرس کے پانچ ہزار تین سو نئے ہتر مسبت کیسوں کی تصدیق کی ہے اور اس محلک وائرس کا شکار ترہہتر افراد جان کی باز ہار گئے ہیں فلسطینی وزارت صحت کے ترجمان ابراہیم ملہم نے بتایا کہ گرین زون کے علاقے سے آنے والے فلسطینی نوجوان کے الخلیل آمد کے بعد کرونا کا شکار ہونے کی تصدیق کی گئی ہے جس کے بعد فلسطین میں کرونا متاثرین کی تعداد تین سو دس ہو گئی ہے ایک بیان نے فلسطینی وزارت صحت کے ترجمان نے بتایا کہ ستائیس سالہ فلسطینی شہری میں جمعہ کے روز کرونا کی تصدیق کی گئی ہے متاثرہ فلسطینی کو گھر میں خارنطینہ کر دیا گیا ہے گزشتہ روز الخدس میں چھتیس فلسطینیوں میں کرونا کی تصدیق کی گئی تھی جس کے بعد نبات متاثرین کی تعداد تین سو دس ہو گئی ہے الخدس میں کرونا متاثرین کی تعداد 58 ہو چکی ہے جو کل متاثرین کا 21 فیصد ہیں ترکی کی عالی ترین مذہبی اتھاریٹی نے کہا ہے کہ صحت مند افراد رمضان میں روزہ ضرور رکھیں دوسری جانیب چند ترک ماہرین کا ماننا ہے کہ روزے سے انسان کمزور ہوتا ہے اور وبا کی باز روزے سے پرہز کیا جائے نئے کرونا وائرس کی عالمگیر وبا کی باوجود صحت مند مسلمان مہر رمضان میں روزہ رکھنے سے گریز نہیں کر سکتے یہ بات ترکی کے عالی ترین مذہبی اتھاریٹی کی جانب سے 14 اپریل کو کہی گئی ہے دیانت سین کے منگل کو جاری کردہ بیان کے مطابق مسلمانوں کی مذہبی کتاب خوران میں بیمار افراد کے لئے ریایت ہے دیانت سین نے مزید کہا ہے کہ صحت مند افراد کے روزہ رکھنے سے بیماری کے پھیلاؤں میں اضافہ نہیں ہوگا چلتے چلتے ایک نظر کرونا اپ ڈیٹ پر ناظرین اکرام بڑھتا ہی جا رہا ہے کرونا کا خہر اب تک تین سو ترین نو لوگوں کی جانیں گئیں مریضوں کی کل تعداد گیارہ ہزار چار سو ستیاسی ہوئی ایک ہزار چھہتر نئے معاملے درج کیے گئے جبکہ ایک ہزار تین سو ایک سٹھ مریض سے ہتیاب ہو کر گھروں کو لوٹے پوری دنیا میں مرنے والوں کی کل تعداد ایک لاکھ چھبیس ہزار سات سو بیس تک پہنچی جبکہ متاثرین کی تعداد دو لاکھ کے خریب امریکہ میں کل مریضوں کی تعداد چھلاک چودہ ہزار سی زائد مرنے والوں کی تعداد چھبیس ہزار انسٹھ ایڈلی میں مرنے والوں کی کل تعداد ایکیس ہزار سی زائد اسپین میں اٹھارہ ہزار دو سو پچپن فرانس میں پندرہ ہزار سات سو انتیس چین میں تین ہزار تین سو بیالیس ایران میں چار ہزار چھ سو تریسے اور انگلین میں بارہ ہزار ایک سو ساتھ ہے عالمی محلک وبا کرونا وائرس جہاں پوری دنیا کیلئے خطرہ بنا ہوا ہے وہیں ہندوستان بھی اس وائرس سے لڑنے میں پوری طرح سے جھٹا ہوا ہے کرونا وائرس جیسے محلک مر سے ملک کو چھٹکارہ دلانے کیلئے پورے ملک میں لاؤڈون کر دیا گیا ہے اور اب اس وبا کی خطرناکی کو دیکھتے ہوئے مزید تین ماہی تک کے لئے لاؤڈون کو بڑھائیت دیا گیا ہے وزیر اعظم نرندر موڈی نے لاؤڈون کی مدت میں توسیق آبا زابطہ طور پر اعلان کر دیا ہے اور اب یہ لاؤڈون پہلے کی مخابلے میں زیادہ سخت ہوگا تازہ ترین اپ ڈیٹ کے مطابق ملک میں اب تک کرونا سے مرنے والوں کی کل تعداد تین سو ترین نو ہو چکی ہے کچھ دیر خابل تک کی تازہ اپ ڈیٹ کے مطابق کل ایک ہزار چھہتر نئے معاملے ریکارڈ کیے گئے ہیں اب تک متاثرین کی کل تعداد گیارہ ہزار چار سو ستیسی ہو چکی ہے وہیں ایک اچھی خبر یہ بھی ہے کہ اب تک ایک ہزار تین سو ایک سٹھ مریض سے ہتیاب ہو کر اپنی گھروں کو لوٹ چکے ہیں تازہ ترین ایداد و شمار کی روشنی میں سب سے زیادہ متاثرین مہاراشر میں پائے گئے ہیں جہاں متاثرین کی کل تعداد دو ہزار چھہ سو ستیسی ہو چکی ہے اور مرنے والوں کی کل تعداد ایک سو ستہتر تک پہنچ چکی ہے صرف گزشتہ چوبیس گھنٹھوں میں مہاراشر میں تین سو پچاس نئے مریض سامنے آئے ہیں اور اٹھالہ افراد کی موت ہوئی ہے اس کے بعد ایک ہزار پانسو ایک سٹھ مریضوں کی ساتھ دہلی ملک میں کرونا سے متاثرہ ریاستوں میں دوسرے نمبر پر ہے اور بارہ ہزار ایک سو چار مریضوں کی ساتھ تملناڑو تیسرے نمبر پر کرونا سے ہونے والی اموات کی بات کریں تو سب سے زیادہ اموات مہاراشر میں ہی ہوئی ہے جبکہ موت کے معاملے میں مدھیا پردیش دوسرے نمبر پر ہے جہاں اب تک کل ترپن اموات ہوئی ہیں دہلی تیسرے نمبر پر ہے جہاں اب تک تیس لوگوں کی موت ہو چکی ہے وہیں اٹھائیس افراد کی موت کے ساتھ گزرات چوتھے نمبر پر ہے واضح رہے کہ ہندوستان جیسے کسی رابادی والے ملک جہاں ایک ارب تیس کروڑ سے زیادہ لوگ بستے ہیں اب تک صرف دو لاکھ چوالیس ہزار کرونا سیمپل کا ہی ٹیسٹ ہو پایا ہے جو کہ اپنے آپ میں خابل تشویش ہے انڈین کانسیل آف میڈیکل ریسرچ کی ریپورٹ کے مطابق اب تک دو لاکھ چوالیس ہزار آٹھ سو ترین نو کرونا سیمپل ہی ٹیسٹ ہو پائے ہیں ریپورٹ کے مطابق صرف چودہ اپریل کے دن چھبیس ہزار تین سو اکاون کرونا سیمپل ٹیسٹ کیے گئے اگر کرونا کے ٹیسٹ کی یہی رفتار رہی تو پورے ملک کے ٹیسٹ میں کئی سال لگ جائیں گے کرونا جیسے محلق وبا سے نجات پانے کے لئے پورے ملک میں ٹیسٹ کی رفتار کو بڑھانا ہوگا تب ہی ہمیں اس محلق وبا سے خوابو پاسکتے ہیں ناظرین اکرام آج کے بولیٹین میں بس اتنا ہی دیش اور دنیا کی خبریں تفصیل سے پڑھنے کے لئے اور اس کے علاوہ مختلف موضوعات پر مزامین اور حالات حاضرہ پر تجزیہ کا مطالعہ کرنے کے لئے آپ ہماری ویب سائٹ www.basiratonline.com پر تشریف لائیں اور اپنی دلچسپی کے موضوعات سے استفادہ کریں فیس بک پر تازہ ترین خبریں اور بصیرت آن لائن کے اپ ڈیٹ سے واقف رہنے کے لئے آپ ہمارے فیس بک پیج بصیرت آن لائن کو ضرور لائک کریں اب آپ اپنی میزمان احساسیں آئے آپ کو دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی السلام علیکم